اور اس میں جو شدت پیدا ہو چکی ہے اور دوسرے یہ کہ صوبوں کو جو ہم نے مقدس گائے سمجھ لیا ہے یا سامری کا بچڑا یہ صوبے جو ہیں اور ان میں یہ عدم توازن پہلے بھی تھا ایک صوبہ مشرقی بنگال مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کی پوری آبادی سے زیادہ آبادی رکھنے والا اب بھی ہے پنجاب تینوں بقیہ صوبوں سے زیادہ آبادی رکھنے والا اور صوبے برابر نتیجہ یہ ہے کہ پنجاب کو کبھی تو گالی کھانی پڑتی ہے بلکہ کبھی کیا اکثر بڑے بھائی ہونے کے ناتے گالیاں اسے کھانی پڑیں گی اور سب سے زیادہ نقصان بھی پنجاب کو برداشت قبلہ پڑتا ہے جو حکومت ہے اس کی اکثریت جو ہے پنجاب سے ہے اسے قائم رکھنے کے لیے اب اکثریت کی ضرورت ہے دوسرے صوبوں سے بھی لہذا وہ ڈکٹیٹ کراتے ہیں زیادہ الحق گیارہ برس تک رہا اور وہ ایک بہاری کو پاکستان نہیں لا سکا کیوں نہیں لا سکا اس لیے کہ سندھی اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتی تھے یہ عصبیتیں جب تک نہیں ٹوٹیں گی اس وقت تک کوئی اچھے سے اچھا حکمان بھی یہاں کچھ نہیں کر سکے گا پھر صوبے آپ نے اتنے بڑے بنا رکھے ہیں ظاہر بات ہے ہائی پورٹ ایک ہوگی جو ابھی آپ کے لوگ ہیں جن کی سکایتیں ہیں لمبے لمبے سفر کریں اور جائیں اور وہاں جا کر جو ہے وہ اپنا خرچ برداشت کریں ہوتلوں میں چہرے چھوٹوں چھوٹے صوبے ہمارے نزدیک دو چیزیں ایک تو یہ کہ صوبوں کوئی تعداد بڑھائی جائے موجودہ کمیشنیوں کو صوبہ بنا دیا جائے زیادہ لقصہ نے بھی یہ بات کہی تھی اور بھی بے شمار لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کے بہت سے مسائل کا حل اس میں ہے کہ صوبے چھوٹے کر دیا جائے دعداد بڑھا دی جائے لیکن کوئی ہمت نہیں کرتا زیادہ لقصہ کوئی ہمت نہیں ہوئی کہا تو انہوں نے یہ تھا کہ دیکھو افغانستان کو آبادی میں ہم سے ایک بٹا پانچ اور صوبے ہم سے بارہ گناہ زیادہ پچاس صوبے لیکن یہ کہ یہ کام بھی واقعیتن کرنے کا ہے چھوٹے صوبے تاکہ لوگوں کو اپنی ضروریات انتظامی جو ہیں اس کے لئے لمبے سفر نہ کرنے پڑے اور پھر جب یہ صوبے ٹوٹیں گے تو اس سے یقین المعصبیت کی دیواریں جو کھڑی ہو گئی ہیں وہ بھی ملحبیم ہوگی میں تو بھارت کی مثال دیتا ہوں بلکہ اس میں ایک بات اور عرض کر رہا ہوں یہ لسانی اور ثقافتی معاملات جو ہیں نسلی لسانی ثقافتی ان میں ہمارے ہاں افراد و تفریت ہیں یا تو انہیں سمجھ لیا گیا ہے منظل من اللہ اور یا انہیں کہہ دیتے کفر دونوں باتیں غلط ہیں لسانی نسلی علاقائی عصبیت اور تاثب غلط ہے لیکن لسانی نسلی علاقائی ثقافتیں اور زبانیں ہرگز کفر نہیں ہر ثقافت اپنا حق رکھتی ہے کہ پروان چڑھیں ہاں اس میں سے جو کیس کتاب و سنت کے منافعے وہ نکال دیجئے باقی وہ ان کا حق ہے ہر زبان برابر کی حق دار ہے کہ پروان پڑھیں سوائے عربی زبان کے کوئی زبان مقدس نہیں اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ وہ عربوں کی زبان ہیں اس لیے کہ اس میں اللہ کا کتکی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اس میں اللہ کے رسول کے فرامین ہیں براہ راشت متعلق کے لیے عربی زبان کا سیکھنا لازم ہے ورنہ یہ ہے کہ اندھے کی لاتھی جس کے ہاتھ میں چلی گئی وہ لے جائے گا آپ کو جس نے جو بتا دیا قرآن میں یہ لکھا ہے حدیث میں یہ لکھا ہے آپ تو اس کے پیچھے چلنے پر مجبور ہوگے آنکھیں کھولیں عربی پڑھیں اور دیکھیں کون کیا کہہ رہا ہے قرآن ورسولت کے مطابق کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے